اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیات اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوش حامدید آج خالد خان صاحب ہیں انہوں نے ایک بڑی زبردست قسم کی تحریر بھیجی ہے لکھی ہے اور کمال کر دی ہے انہوں نے اور وہ یو بی آئی پینشن کے اضافے کے حوالے سے آئے لیکن کمال کی انفارمیشن ہے اور آپ کو سن کر بھی بہت خوشی ہوگی موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک بات میں یہاں پہ کروں گا بعض میرے دوست جو ہے بزرگ وہ اس قدر چڑھ چکے ہیں یا اس قدر وہ بیچینی کا شکار ہیں کہ وہ گالم گلوچ کر رہے ہیں یا لوگوں کو ڈس ہارڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں ان سے یہی ریکوست کروں گا کہ نہ تو وہ دل برداشتہ ہوں آپ میرے بزرگ ہیں آپ میرے ساتھی ہیں آپ نہ خود دل برداشتہ ہوں نہ دوسروں کو کریں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ اور ہم لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کو انشاءاللہ یہ یقین دلاتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں ضرور کامیابی دے گا تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب یہ حقیقت ہے کہ مزور اور کسان دنیا کی ترقیہ اور خوشحالے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں دنیا بھر میں تمام شعبہ زندگی مزور کی مشقت لگن اور محنت کے بلبوتے پر چڑھ رہے ہیں لیکن بڑھاپے میں مزدوروں کی اپنی زیست میں مشکلات کا ایک باب کھل جاتا ہے زندگی کی اس عمر میں جسم کمزور ہو جاتا ہے اور کام کرنا ان کے بس کا روگ نہیں رہتا لیکن زندگی کی گاڑی وہاں دوار رکھنے کے لیے کھانا پینا لازمی ہے جس شخص نے اپنی عمر کا قیمتی حصہ ملک و ملت کی خدمت کی ہو اب بڑھاپے میں اس کی سیوہ کرنا بھی ضروری ہے لیکن ان کے مشکلات اور تقالی میں کمی آسکے اس سلسلے میں قانون مجریہ انیس سو چھتر کے تحت امپلائیز اوڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹوشن عمل میں لائیا گیا اس ادارے کے ڈائریکٹر جنرل اپریشنز کی زیر نگرانی کراچی اور لاہور میں مرکزی دفاتر ہیں اس کے ماہ تحت ڈیپٹی ڈائریکٹر جنرل کے دفاتر اسلام آباد لاہور اور کراچی میں ہیں اس کے علاوہ اس ادارے کے ملک بھر میں انتالیس علاقی اور پینتیس زیلی دفاتر ہیں جولائی انیس سو تراسی سے امپلائیز اوڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹوشن نے باقیدہ پنشن کا آغاز کیا جو ابتداء میں صرف سیونٹی فائیو روپے مہانہ تھی بعد میں اس میں دھیرے دھیرے اضافہ ہوتا گیا تفصیل جولائی انیس سو تراسی تا جون انیس سو پچاسی پہ چتر روپے جولائی پچاسی تا جون چھاسی نوے روپے جولائی چھاسی تا جون ستاسی تین سو چھے روپے جولائی انیس سو ستاسی تا جون انیس سو اٹھاسی تین سو تیس روپے جولائی انیس سو اٹھاسی تا جون انیس سو نواسی یہ تین سو انچاس روپے جولائی ون نائن ایٹ نائن تا جون انیس سو نوے تین سو چھوٹر روپے جولائی انیس سو نوے تا جون انیس سو اکانوے چار سا روپے جون انیس سو اکانوے تا دسمبر انیس سو نینانوے چار سو پچیس روپے جنوری دو ہزار تا دو ہزار اکتوبر دو ہزار ایک چھے سو تیس روپے نومبر دو ہزار ایک تا دسمبر دو ہزار چار سات سو روپے جنوری دو ہزار پائن تا جون دو ہزار چھے ایک ہزار روپے مہانہ جولائی دو ہزار چھے تا جون دو ہزار سات تیرہ سو روپے جولائی دو ہزار سات تا جون دو ہزار آٹھ پندرہ سو روپے جولائی دو ہزار آٹھ تا جون دو ہزار دس دو ہزار دس روپے جولائی 2010 تا دسمبر 2011 تین ہزار روپے جنوری 2012 تا مار 2015 چھتیسہ روپے اپریل 2015 تا آگست 2018 پانچ ہزار دو سو پچاس روپے سیپٹمبر 2018 تا دسمبر 2019 چھہزار پانچ سو روپے جنوری 2020 تا حال آٹھ ہزار پانچ سو روپے مہانہ ہے لیکن گزشتہ دو تین سالوں سے زالمانہ اور جعبرانہ مہنگائی کا اضافہ ہوا اس مہنگائی میں غریب کے جسم اور روح کا رشتہ قائم کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے اشرافیہ کو بجلی، گیس، پیٹرول، ٹیلی فون، رہائے، سیکورٹی، علاج، سفر سمیت ہر چیز عوام کے ٹیکسوں سے فری ہے اس لیے ان کو مہنگائی کے قرب کا اندازہ نہیں ہے محبت کو سمجھنا ہے تو ناسے خود محبت کر کنارے سے کبھی اندازے توفان نہیں ہوتا ای او بی آئی پینشنرز اس دور میں سخت نالاں اور پریشان ہیں اس مہنگائی نے ان کی زندگی اجیرن بنا دی ہے انہوں نے وزیراعظم سے التجاہ کی ہے جو من و ان پیش خدمت ہے موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آتے ہی گورنمنٹ کے ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں اضافہ کیا گیا جو ایک ریلیف ہے مگر وہ مزہور ایمپلائیز اوڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹوشن جو اپنے خون پسینے کی کمائی سے ماہوار رقم کاٹ کر سار سال کی اجیرن زندگی کے بعد ریٹائر ہوتے ہیں کو کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا گیا ای او بی آئی کے پینشنرز اس بطرین مہنگائی کے دور میں نہایت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب سے مہدبانہ گزارش ہے کہ بزرگ پینشنرز جنہوں نے زندگی برپور محنت سے اپنے ہاتھ رنگے ہیں اس قلیل پینشن ساڑھے آٹھ ہزار پہ میں گزارہ ناممکن ہے غریب مزدود عمر رسیدہ طبقہ وزیراعظم کے طرف نہایت قسم پرسی کے حالات سے امید بری نظروں سے دیکھ رہا ہے وزیراعظم صاحب سے گزارش ہے کہ اس پینشنرز کو فوری طور پر کم از کم فال فلحال جو ہے اب ان کے بقول پندرہ ہزار روپے لیکن ہمارا مطالبہ پچیس ہزار روپے کا ہے کر دیں جو کہ کچھ نہ کچھ ریلیف فرام ہو جائے گا چونکہ اس رقم کی ادائیگی براہ راست مزدوروں کے اپنے فنسے ہوتی ہے لہٰذا گورنمنٹ کے خزانے پر بوجھ نہیں بنتا امید ہے کہ وزیراعظم صاحب ان عمر رسیدہ غریب مزدوروں کی داد رسی کو یقینی بنائیں گے اور پینشن میں اضافے کے حقامات جاری کر دیں گے یہ غریب عمر رسیدہ مزدور آپ کو دعائیں دیں گے جن میں بعض کی حالت انتہائی قابل رحم ہے کہ پروردگار عالم بھی ضرور ان کی دعا پر شرف قبولیت بخشیں گے اللہ پاک ملک پاکستان کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے اور ان غروبہ و مساکن مزدوروں کی داد رسی کرنے والوں کو عجر عظیم عطا فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مزدور کو اپنا حق مزدوری پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کریں یہی ریاست مدینہ کا طورہ امتیاز رہا اللہ پاک نئے کام کرنے کی استطاعت فرمائے آمین قارین کرام اس قالم کے وساطت سے وزیراعظم سے التماس ہے گو کہ اس مہنگائی کی نصفت پندرہ ہزار روپے بہت کم ہے لیکن ایو بی آئی پینشن کم از کم پندرہ ہزار روپے مقرر کی جائے تاکہ ان غریب مزدوروں کا بڑھاپے میں جسم اور روح کا رشتہ قائم رہے تو دوستو میری یہاں پر یہ گزارش ہوگی کہ یہ بہت اچھی بات ہے اور انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں جو ایو بی آئی کے مسائل ہیں پرابلم ہیں ایو بی آئی پینشنرز کے پرابلم ہیں ان کو اجاگر کیا ہے یقیناً خالد خان صاحب جو ہے وہ مبارک بات کے مستحق ہیں لیکن میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ پندرہ ہزار روپے بہت تھوڑی رقم ہے اس وقت کم از کم جو رقم ہے اس کا جو مطالبہ ہے اپوا کی جانب سے اور ایو بی آئی پینشنرز فورم کی جانب سے اور دگر تمام مزدور رہنماؤں اور مزدور تنظیموں کی جانب سے کہ ایو بی آئی کی پینشن کم از کم مہانہ اجرت کے برابر پچیس ہزار روپے کی جائے تو وہی مطالبہ کیا جائے جو کل کا مطالبہ ہے اس لیے میری آپ سے بھی گزارش ہوگی کہ آپ اس مطالبے کو دورائیں اور اس مطالبے کو پنچیس ہزار روپے تک لے کر رہے ہیں تو دوستو بات یہ ہے کہ ایو بی آئی پینشنرز کے حوالے سے مختلف فورم پر مختلف لوگ مختلف اخبارات میں مختلف ٹی وی چینلز پر روڈوں پر احتجاج بھی کر رہے ہیں تحریک چرائی ہوئی ہے اور ایک بڑی خبر یہ ہے کہ کراچی کے اندر ایک بہت بڑا بھونچا لیا ہوا ہے ایو بی آئی کی پینشن نہ بڑھنے کے حوالے سے تو میں آپ کو یہ بتا دوں ایک توفان بلہ خدا ایک توفان اور یہ توفان آپ کو پتا ہے پھر ہر چیز سمیٹ کے لے جاتا ہے اور یہ میں پیشین گوئی آپ کو کر رہا ہوں اور یہ میری پیشین گوئی آپ سمجھ لیں میں ابھی مو سے ایک لاؤز نہیں نکالوں گا مجھے روک دیا گیا ہے بزرگوں کی جانب سے کہ آپ نے ابھی کوئی چیز شیئر نہیں کرنی ہے لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایو بی آئی کی پینشن میں اضافہ ہو کر رہنا ہے بہت جالد ہونا ہے اور ہو سکتا ہے اسی مہینے اور یہ کتائی ہم لولی پاپ نہیں دیتے ہیں نہ ہمیں ضرورت ہے لولی پاپ دینے کی ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے ہم جو بات کرتے ہیں اس کا ثبوت اپنے پاس رکھتے ہیں اور اگر آپ بھی ثبوت طلب کریں گے تو ہم آپ کو ثبوت دیں گے ویڈیو دیکھنے کا شیئر کرنے کا شکریہ